سلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور آج یہ انتالیا کی انتہائی خوبصورت حسین صبح ہے اور آج ہمارا پلان ہے انتالیا سٹی ٹور کے لیے کیونکہ کسی بھی نئے شہر میں آئیں تو شہر کو وزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی شہر میں کیا کیا ہے میجر اٹریکشنز کیا کیا ہیں یہاں پہ اور لنچ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے یہ ٹور ہم نے اپنے ہوتل سے ہی بک کر لیا تھا تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج اور پہلے ہم بریکفاسٹ کریں گے اپنے ہوتل کے اندر ہی اور پھر اپنا ٹور سٹارٹ کریں گے تو پھر چلے یہ جو پول سائٹ ہے اسی کے ساتھ یہ دائنن ایلیا بنا ہوا ہے آپ باہر بیٹھ کے بھی بریکفاسٹ کر سکتے ہیں اور اندر بھی کر سکتے ہیں اندر چل کے ترکھتے ہیں کہ ہے کیا کیا یہاں پہ یہ فروٹس ہیں سالیڈز ہیں یہاں پہ سیریلز رکھے ہیں جیم پرٹر پانیپل دہی آلیوز بہت ہی 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 بہت ہی ہے یہاں پہ بیڈفاسٹ کی بہت ہی زبردست ہلاو ہلاو بہت ہی ہی رہی ہو یہ جو ہے وہ آملیٹ سٹیشن ہیں یہاں پہ ایگ بان رہے ہیں دیفرینٹ ریف عنہ کی آملیٹ بن رہے ہیں پانکیکس بن رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ بہت ہی بن رہی ہیں جو مینہ منہ ہیں یہاں پہ بہت ہی ہے یہ وہ طریق پہ پہ رکھا ہوا ہے یہ ستمبلد ایگ ہے بینج ہے پوٹیٹس پوٹیٹوں ہے بوائلڈ آئے گیا پھر بانز رکھے میں بھائی اگر آپ کی صبح اچھی ہو ناشتہ اچھا ہو تو پھر سارا دن اچھا ہی گزرتا ہے اور جب آپ کے سامنے ایسا سمندر ہو ایسا نظارہ رکھا ہو اور اس کے بعد پھر ایسا بریکپسٹ آپ کی ٹیبل کے اوپر رکھا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے ہر طرح کے ہر کنٹری سے ٹورسٹ آبویسلی یہاں پہ آتے ہیں تو ہر ایک کے حساب سے ناشتہ رکھا ہوتا ہے سیلڈ اور فروٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں تو بھائی یہ ناشتے میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے اس کے علاوہ سکرمبرل ایکس پینکیکس آملیٹس وغیرہ تو ساری چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی سی پیکپ کر لی ہیں ان کو ٹیسٹ کریں گے ناشتہ کریں گے اور پھر اپنا سفر آگے شروع کریں گے بھائی ناشتہ بہت ہی آلہ تھا اور بریکپسٹ کے بعد ہم باہر آگئے ہیں اب راڑی کا ویڈ کر رہے ہیں سیٹی ٹور پہ نگلنے کے لیے یہ سین ہے اس کیا پہ لوڈ کریں گے طوالد کردے یہ رہا ہے رہا ہے رہا ہے یہ رہا ہے یہاں سے ریور جا رہا ہے اور اس ریور سے 45 میٹر کے بعد یہ پوری جو واتر فال ہے یہ سمندر میں جا کے مل رہی ہے اور وہاں آگے سے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے واتر فال کے ساتھ کچھ سٹروبریز وغیرہ مل رہی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پیٹڈز کے ساتھ پچھلز کشوارے ہیں موسیقا 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 ابھی ہم رکھیں یہ ہنی فارم ہے ہنی شاپ ہے جیم اور ہنی کا ایک شوروم ہے سی طرح کی طورز ہوتے ہیں سی ٹوار تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر لے کے جائے جاتا ہے جہاں پہ توریز ہیں وہ اپنی چیزیں چیزیں خرید بھی سکتے ہیں اور وہ پروسسسیں ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں Anatolia's hospitality to civilization is reflected in its people the meeting of different cultures Antalya's 25% land اس پہ agriculture اور mining ہوتی ہے اور ہر طرح کی fruit یہاں پہ لگتے ہیں from oranges to strawberries to cherries تو ہر طرح کی جائب یہاں پہ available ہیں آپ تیسٹ کریں اور جائب پرچیز کریں ایک طرح کی marketing tactic ہوتی ہے یہ چیز کے لاغ پہوٹو انجیر انجیر محمد انجیر کے جائے کچی ما ہوں محمد ڈیفرنت دیفرنت درنا کی سویٹ سے ہیں جائم سے بنی ویہی ہے بنی ویہی سے بنی ویہی ہے پڑی ایکسپینسی چیزیں بھی ہیں ہے اپنے لیکن ٹیس من اچھی ہے ٹوپی ہوتی ہوتی ہیں ٹردیشن کیسی لگ رہی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں ایک اور وارٹر فال کے اوپر جو پیشے ہم نے وارٹر فال دیکھی تھی یہ وارٹر فال اس سے زیادہ بڑی ہے پانی دیکھنے بھائی نیچے سے وہ راستہ جا رہا ہے اس وارٹر فال کے لیے اوپر سے ایک چھوٹی سٹیم تھی وہ بھائی یہ تو بہت ہی خارج ہوتے ہو جا رہے ہم وہ اکسر بچا کے چل لپنا ہے یہاں پہ بھائی بہت ہی ایکسائٹنگ ایڈیونچنیس ٹائپ کا محول ہے یہ ہم جا رہے ہوں اس پاتھوے پہ پراپر پاتھوے بناوا ہے لائٹس بھی اندر لیکن ہے ذرا کافی ایڈیونچنیس ٹائپ کا محول انڈیانا جونز والا سین لگ رہا ہی ہے انڈیانا جونز والا سین لگ رہا ہی ہے انڈیانا جونز والا سین لگ رہا ہی ہے انڈیانا جونز 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 اور اس پانی کو دیکھتے رہے اس شور کو سنتے رہے اور سبحان اللہ کہتے رہے کیا حسین نظار ہے یہ قدرت کے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ جنگل ہے جنگل ہے جنگل ہے جنگل ہے جنگل ہے جنگل ہے یہ بیار وہاں پہ تو آفشار تھی بھائی ہم کتنے میزبرائز ہو گئے تھے تھوڑا سا آگے چل کے آئے ہیں تو یہ پورا جنگل ہے یہ جانسا ہے اس طرف دین دینشوار Aircraft جس سرہ درست ہم دیکھتے ہیں قرآنieux اور Suwanز deliberate不قول میں ہوگیا Ono اور انڈیانا جونز سے ہمارے ہیں میں جنگل tirar اپنے والا ہونے والا ہمارٹا سیoule ڈیاز ہمار Kanal ہے چیز کہکاس ہے یہ بچہ چیز رکے یہ گوز لہمہ جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا ترکیش گوز لہمہ ترکیش گوز لہمہ یہاں پہ یہ ریسٹورٹ بنے میں ہیں واپسکی میں آپ کچھ کھاتے پیتے ہوئے چلے جائے یہاں پہ آنٹیز گوز لہمہ منا رہی تھی تو ایک اٹیٹو کا آمی کا گوز لہمہ لیا ہم نے کچپ کچپ نہیں نہیں مارک مارک نوگ چلے 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 برہر چلے گرم گرم ان بہت ہی گرم ہی بہت ہی بھی تاوری جو لیا مہم مانگو یہ dat مانگو کچھ؟ دور ٹی لیرے دور ٹی ایے فروٹ ہے دور دستا بہر نائیس چلی؟ 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 کچھ لانچ تایم لانچ تایم چلی؟ بگوزیا شاکتون چلی؟ 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 ویدیوedd آگان ir موسیقی کچے؟ کچنی؟ کچی، کچی کچے؟ موسیقی 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 ہے جو اچھوائی ہے کا تک ہے ہم آپ کے کچین کے اندر اور سب لوگ بہتی ہمیں ہمیں گانگگیر میں جاید کر رہے ہیں اور ہمیں بہتی پوزیٹیوی بہتی کیا بات ہے اس نے ڈیروان آدھانا 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 جو طلی ہے رکھا پاہ ہمیں ٹرکیے چک بیزن آدھانا ہمیں ٹرکیے چک بیزن آدھانا ٹھیک ٹھیک یہ سب کی پلٹہ سیار ہے یہ سالڈ ہے بریڈ ہے کمیٹو ہے مرچ ہے اور یہ دال کیا ہے یہ میٹ بال بہت اچھی ہے میٹ بال بہت اچھی ہے میں کیجر میں شوٹ کر رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ سارا میٹ بال بھگوائی تھی چیک کرتے ہیں اس طرح فیمی والا سموسہ ہوتا ہے اس ٹائپ کی ہے لیکن اوپر جو بریڈ ہے وہ اتنی ادادہ کنچی نہیں ہے توڑی سی صافت ہے سپائیسی ہے مذہدار ہے آزان آنا بھائی ہم تین نے مگایا ہے یہ ادانہ کباب سابر بھائی نے مگایا ہے یہ چیکن شیش کباب نیسا ہے نیسا ہے نیسا ہے پاکستانی ڈائپ لگا ہے جتنے بھی لوگ بسنے سب کا کھانا یہی پہ ہے پہلے ڈانے منیو لے لیا تھا ہم سے کیا آپ کو چاہیے ادانہ کباب یہ ہمارا آیا ہے تھوڑا سا سالد ہے پیاز ہے دال ہے میچے اس کے یہ روٹی ہے چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لیم بھی ہوتا ہے گھوٹ میٹ نہیں ہوتا دمبے کا گھوٹ شیپ کا میٹ جو ہے وہ اس کیا جاتا ہے اور یہ کباب بھی بہت ہی جوسی ہے دانہ کباب زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا نمکین ٹیسٹر اور بہت ملیدار ہے سابر نے کہا ہے بھائی کہ یہ چیکن بھی ٹرائے کرو ہممم سوڑا سا سپائسی ہے تککے والا ٹچے کے اندر بھی لیکن جو ادانہ کباب ہے وہ مجھے جیادہ اچھا لگا کیونکہ اس کا بڑا مجھے دار سا ایک رچ تیکچر ہے چکن شیش کباب سے ادانہ ہے ادانہ ہے تیز تو اچھا ہے لیکن میرے خیال میں ایک پورے میل کے لیے دوپیر کے لنچ کے لیے دوپیر کے لیے کونٹیٹی توری سی کم ہے لیکن ساتھ میں ہم نے دوبارہ کیا تھا انتا ہے اس کا عربی کپا ترکیش کفتا میٹ بال اچھلی کفتا اچھلی کفتا اچھلی کفتا اچھلی کفتا ترکیش میں یہ ہے اچھلی کفتا عربی میں کپا اور ویسے ہی ہے میٹ بال ہمارے لیے یہ سموسا بہت مجھے دار ہے چلے جی اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ بہت موشفی دیکھنے اس کا شکری جیسا جیسے ہمارے لیے بتوارد اقافی مصطفیم بھی بارم ہے مصطفی کمال مصطفی کمال بہترک، موڈرن ترکی بانی اس میں اپنے مجابلہ چاہتا ہے اور یہ جو انا یہ انتالیا کا سمجھیں آپ کے ایک سینٹر ہے پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے جو دیکھا تھا کہ ہم گلیوں میں گئے تھے رات میں کھانا کھانے کے لیے وہ بیسکلی یہاں کا اولڈ ٹاؤن ہے آٹمن ایمپائر کے زمانے کے وہاں پہ وہ گھر بنے ہوئے جس طرح اولڈ لاہور ہے یا اولڈ ڈلی ہے اس طرح یہ اس زمانے کے یہاں پہ یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو پلر ہے مسجد کا یہ تھرٹینٹھ سنچری کی مسجد ہے اس زمانے کا یہ پلر ہے یہ جو سارے پرانے گھر ہیں وہاں پہ یہ بارز ریسٹورنس وغیرہ بن چکے ہیں جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پہ ہم رات میں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے اس طرف جو ہے وہ مارڈن سٹی ہے اور اس طرف جو ہے وہ سارا کا سارا اولڈ آٹمن ایمپائر کے زمانے کا شہر ہے جس کو انہوں نے رینویٹ کر دیا ہے یہ ہے سین ریسٹورنس وغیرہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا زینب مارکٹ ہے نا کراچھی کا یہ انتالیا کا زینب مارکٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کپڑوں کے دکانے ہیں کافی ساری جس رہا زینب مارکٹ میں کاپیز وغیرہ ملتی ہیں برینڈز کی اسی طرح یہاں پہ بھی ہیں اور ایک لوکل مارکٹ ہے یہاں پہ کیفز وغیرہ بھی یہ سین ہے یہ بزرگ یہاں پہ بھی تام کر رہے ہیں چائے بنا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ سارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سارے دوست پہر ٹائمز ہیں اس جگہ کی جو ہے وہ الگ ہی بھائی 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 اپنا لوکل لوکل سا مہال لگ رہا ہے یہ جو پیچھے آیا ہوں نا گلیوں کے اندر سٹیٹس کے اندر ہی بھائی 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 یہ سب سے اچھی بات ہے یہ لگ رہی ہے جو یہ بیٹھے میں سیل رہے ہیں یہاں پہ ترکیش ٹریڈیشنل ٹی دوام بہت سٹرونگ ہے بھائی اور جگہ آپ نے پی ہے اسی طرح کا ٹیسٹ ہے لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ سٹرونگ ہے یہ صرف ہے چائے کا ہی سیٹ اپ ہے بھائی 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 یہاں پیچھے کے بازے اپندو جتے ہیں ہیم اس سے بھائی بھد جیسے کا ہوں اس سے کافی دے کافی کریں ایسے کافی ترکی تمہت کرنے آپ کی ایک بھائی 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 یہ بہتہ ہے اس کے لیے کافی بھی ہے ترکی جرمن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے میٹنگ پوائنٹ تو دالیا آئے تو بلکل یہ جو سٹیچو ہے اس کے ساتھ ہی کارنری کے اوپر یہ بنا ہوا ہے ہم آگئے ہیں اپنی فانل ڈیسٹینیشن کے اوپر یہ کیبل کار ہے اوپر ایک پہاڑی ہے بہت اونچی اس پر اس کیبل کار سے جاتے ہیں سنسیٹ وہاں پر ہو جائے گا ایک گھنٹے کا ٹائم ہے جانے آنے کے سمیت اور یہ ہماری فانل ڈیسٹینیشن ہے پوری سورج کی روشنی آرہی ہے ایدھر پاڑ کا شیڈ ہے اور ابھی جب سنسیٹ ہوگا تو الگ ہی مول ہوگا اچھا ایکسپریئنس رہا بھائی یہ بھی کیبل کار سے اوپر آنا اور پھر اس کے بعد یہ سارے ویوز اور یہاں پہ ریسٹرانٹ بھی ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں سنسیٹ ہو رہا ہے بڑا اچھا خوبصورت منظر ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھ کو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دے اگر پسند آئی ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مست ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ میں ٹائم ایڈ بھی اچھا ہے